کہ اس آزادی مارچ کا فائدہ سوائے بھارت کے اور کسی کو نہیں سوائے بھارت کے اور کسی کو نہیں صورتحال یہ ہے کہ یہ جنہیں آج دین پر حملہ نظر آ رہا ہے آج ختم نبوت پر حملہ نظر آ رہا ہے ابھی تو کل کی بات ہے کل کی بات ہے کہ جب یہ اقتدار کی جوسنی چوسے ہے تھے تو علف نام ختم نبوت پر خود حملہ کرنے والے تھے دستخط کرنے والے تھے اور شیخ رشید اسم علی نے کہہ رہا تھا کہاں ہیں فضل الرحمان کہاں ہیں فضل الرحمان کہاں ہیں فضل الرحمان کہ حملہ ہو گیا ہے دین پر ان کی تو چھینک بھی نہیں سنائی دی جب رانہ سنا نے یہ کہا تھا کہ قادیانیوں اور مسلمانوں میں کوئی فرق نہیں تو فتوہ میں نے دیا تھا کہ اس نے چار وجہ سے کفر کا ارتکاب کیا ہے گرفتار ہم ہوئے تھے اس وقت تو یہ دودھ بھی کیسے ہوئے تھے اس وقت تو گنگلہ نمبر بائیس کے ایسی سے انہیں جاگ ہی نہیں آ رہی تھی جب کہا تھا اس کے وزیر آزم نے حولی کے دل سے میں کراچی میں کہ بھگوان میں اور خدا میں کوئی فرق نہیں اس وقت عقیدہ طوید ان کا کہاں تھا اس وقت ہم میدان میں تھے جیسے آج بھی ہم میدان میں ہیں تو یہ برساتی سا عقیدہ اور اس کو اپنے مفادات کا تحفظ کی آڑ بنا کر چڑھائی کرنا وقت ہے سری نگر کا لاک ڈاؤن توڑنے کا اور انہوں نے ساری توجہ در سے ہٹا کہ اسلام آباد لاک ڈاؤن کرنے کے لئے کہ تم روزانہ ٹاکس ہو سارے آزادی مارچ آزادی مارچ آزادی مارچ کس کی آزادی کہاں سے آزادی کس معنی میں آزادی کیا دو سو کنال کے حضمے کا نام آزادی کیا ڈیزل کا نام آزادی کس چیز کا نام آزادی نہ آزادی ہے سری نگر کے مسلمانوں کے لئے تم وہ نفذ اپنے مفادات کے لئے چوری کر کے لا رہے ہو کچھ آیا کرو اگر کچھ کر نہیں سکتے تو کم از کم ان کشمیری مسلمانوں کو جذبات کو زخمی تو نہ کرو ہم نے اپنے بڑے بڑے اجتماعات میں لل اعلان ہمارے سامنے ان کی دم مارنے کی مجاب نہیں تمہیں ہمیں ان کی ہر ہر چوری کا پتہ ہے وہ کانگریسی ملوں کی تاریخ سے لے کر آج تک سب کچھ معلوم ہے اور ساری دنیا اس پہ گواہ ہے لہٰذا دین کا حوالہ دے کر آڑ بنا کر ایسے موقع پر کہ جب کفر اسلام کا مسئلہ ہے ادھر رب کعبہ کی قسم میں ہزارہ دلال کروشنی میں کہہ سکتا ہوں کہ سری نگر کا کشمیری حسینی کردار ادا کر رہا ہے حسینی کردار سری نگر کی بیٹیاں حسینی کردار ادا کر رہی ہیں موسیقی موسیقی موسیقی